موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی سورة الاسر والاسر ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنوا وعملوا السعلی حاتی وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر صدق اللہ العظیم رب اشراحلی صدری ویسر لی امری وحلو لقدہ تمیل لسانی افقہ ہو قولی ربی یسر ولا توسر وتمیم بالخیر آمین یارب العالمین میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت صورت الاسر کی تلاوت کی ہے اور مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید میں تین آیات سے کم آیات پر مشتمل کوئی بھی صورت نہیں ہے اور قرآن مجید میں کل تین ہی صورتیں ایسی ہیں جن کی تین تین آیات ہیں ایک صورت الکوسر ایک صورت النصر اور ایک صورت الاسر تو یہ تین صورتیں ہیں جن کی تین تین آیات ہیں تو گویا یہ مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہوئی ہاں اگرچہ ٹیکسٹ جو ہے وہ صورت النصر کا زیادہ ہے اس کے بعد صورت الاسر کا ہے اور صورت الکوسر کا ٹیکس سب سے کم ہے لیکن آیات تینوں صورتوں کی تین تین ہی ہیں اس صورت مبارکہ کے بارے میں امام شافی جو ہمارے فکر کے ایک بڑے امام ہیں ان کے دو اقوال ملتے ہیں ان میں سے ایک قول میں آپ کو سنا دیتا ہوں امام شافی رب اللہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ اسی ایک صورت پہ غور و فکر کر لیں اسی پہ تدبر کر لیں غور و فکر کر لیں تو یہ ہی انہیں کافی ہو جائے گی اور ایک اور قول ان کا جو ملتا ہے اس کا ترجمہ سامنے رکھ دیتا ہوں فرماتے ہیں کہ اگر قرآن میں صورت الاسر کے علاوہ اور کچھ نہ بھی نازل ہوا ہوتا تو یہ ایک صورت انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھی یعنی پورا قرآن ایک طرف اور صورت الاسر ایک طرف آخر اس چھوٹی سی مختصر سی صورت مبارکہ میں کیا ایسی بات ہے کہ امام شافی جیسے بڑے امام یہ رائے قائم کرنے پر مجبور ہو گئے اس کے حوالے سے انشاءاللہ آج ہم اس کی ابتدائی آیات کو گرامیٹیکلی انیلائز کریں گے ترجمہ اس صورتوں میں سے ایک صورت ہے جو ہم سب کو زبانی بھی یاد ہے بہرحال اس صورت مبارکہ کی ابتدائی آیات کے انیلسے سے پہلے ہم سبق کی طرف چلتے ہیں اور جب سبق سمجھ میں آ جائے گا تو پھر انشاءاللہ یہ صورت مبارکہ کو انیلائز کرنے میں آپ کو مزا آئے گا انشاءاللہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے عربی زبان کا جو پہلا جملہ اسمیاں بنایا تھا وہ کیا تھا یہ پہلا جملہ ہے جو ہم نے عربی زبان میں سمجھ کر بنایا ہے ان دونوں پارس کے بارے میں ہر چیز الحمدللہ ہمیں معلوم ہے کہ زعید مبتد ہے صالح خبر ہے دونوں مرفو ہیں زعید معرفہ ہے صالح نقرہ ہے اور جنس اور عدد کے اعتبار سے دونوں میں مطابقت ہے تو جملہ اسمیاں پہلا جملہ اسمیاں ہمارا یہ تھا جملہ اسمیاں ہمارا مکمل ہو چکا ہے الحمدللہ جملہ اسمیاں میں مبتدہ کی جگہ پر جو جو آ سکتا تھا وہ ہم نے رکھ دیا جملہ اسمیاں میں مبتدہ اور خبر کی جگہ پر جو جو مرقب ناکس آ سکتا تھا وہ ہم نے دیکھ لیا اب ہم ایک سٹیپ آگے جا رہے ہیں ایک پورشن ہمارا جو پانچ چیزیں تھیں ہمارے سلیبس میں ان میں سے ایک پورشن جملہ اسمیاں مکمل ہو چکا ہے اب بس جملہ اسمیاں کی گارنش ہے تھوڑی سی میں نے کہا جی زیدن صالحن آپ کو اس جملے میں کوئی زور نظر آ رہا ہے کوئی تعقید نہیں آ رہی نا میں نے کہا جی زیدن صالحن آپ نے کہا کہ عام سی بات ہے مخاطبین جو ہوتے ہیں نا ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں بات منوانے کے لیے اپنے جملے میں زور لانا پڑتا ہے کچھ لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں وہ سادے جملے پر بھی یقین کر لیتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کے لیے بات میں وزن لانا پڑتا ہے الفاظ کا استعمال کرنا پڑتا ہے جو زائد ہوتے ہیں اور ان سے جملے میں زور کا مفہوم پیدا ہوتا ہے زیدن صالحن کا اردو ترجمہ ہے زید نیک ہے زید نیک ہے میں نے آپ سے پوچھا کہ اس جملے میں زور ہے آپ نے کہا کہ اس جملے میں کوئی زور نہیں ہے اب یہ جو اردو میں نے کہا ہے زید نیک ہے اور اس میں زور نہیں ہے اس میں زور لانے کے لیے اردو زبان میں میں کچھ الفاظ استعمال کروں گا مثل میں کہوں گا بے شک زید نیک ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں یقیناً زید نیک ہے میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ واقعی زید نیک ہے اب یہ یقیناً بے شک واقعی یا بلا شبہ یہ بھی ایڈ کر لیں یہ الفاظ جملے کے شروع میں لانے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جملے میں زور پیدا ہو گیا انگلیش میں ان کے ریلیونٹ ورڈز انڈیڈ ویریلی اس جیسے الفاظ استعمال کیا جا سکتے ہیں تو عربی زبان میں اب جو سمپل جملے زیدن صالحن اس میں میں نے زور پیدا کرنا ہے تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ چاہے زبان اردو ہو چاہے انگریزی ہو جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے کچھ ایکسٹرا الفاظ جو ہیں وہ لائے جاتے ہیں جن سے جملے میں زور پیدا ہوتا ہے تو ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنا یعنی جملہ اسمیہ میں تاقید پیدا کرنا جیسے کہ میں نے کہا کہ چاہے زبان اردو ہو چاہے انگریزی ہو کچھ الفاظ آپ کو لانے پڑتے ہیں جملے کے شروع میں تو عربی زبان میں جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کے لیے دو الفاظ ملتے ہیں دو الفاظ اور یہ دونوں الفاظ جو ہیں یہ حروف ہیں حروف جمع ہے حرف کی اور حرف سے مراد کلمہ کی قسم ہے کلمہ کی قسم ہے یعنی کلمہ کیا ہے بامانہ لفظ ہے تو اسم فیل اور حرف اسے بار سے میں بات کر رہا ہوں کہ جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کے لیے جملہ اسمیہ کے شروع میں دو حروف میں سے کوئی ایک حرف استعمال کر کے اس میں زور یا تاقید پیدا کی جا سکتی ہے میں یہ دونوں حروف آپ کے سامنے لکھ دوں پہلا حرف ہے جی لام تو ایک اور لام آگیا آپ کے سلپس میں اب یہیں پہلے جو لام پڑھے ہوئے ہیں ان کو ریوائز کر لیں پہلی مرتبہ لام ہم نے دیکھا تھا جب ہم نے حروف الحجاب پڑے تھے الیف با تا سا اس میں جا کے آیا تھا لام وہ الفاظ بنانے میں استعمال ہوتا تھا اس کا کوئی مفہوم کوئی معنی نہیں تھا اس کے بعد پہلا با معنی لام ہم نے پڑھا لام تعریف لام تعریف جو ال والا لام تھا صحیح رہا ال والا لام تھا اور میں نے اس کے بارے بتایا تھا کہ وہ ساکن ہوتا ہے اور کسی نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لئے استعمال ہوتا ہے تو ایک لام لام تعریف ہو گیا اس کے بعد دوسرا لام ہمارے سامنے آیا جب ہم نے حروف جارہ پڑھنے شروع کیے تو حروف جارہ میں ہمارے سامنے لام آیا جس کو ہم نے نام دیا لام جارہ کا اور اس کے معنی کیے کہ یہ فور کے معنی میں یا ملکیت کے معنی بتانے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور لام جارہ پر دو حرکتوں کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ اس پہ زیر بھی آتی ہے اور زبر بھی آتی ہے زیر اس پر اس وقت آتی ہے جب یہ ناؤن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور اس پہ زبر اس وقت آتی ہے جب یہ زمائر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے سوائے واحد متقلم کی ضمیر کے کیونکہ اس کی ڈیمانڈی یہ ہوتی ہے کہ مجھ سے پہلے زیر ہو تو دو طرح کے لام آگے ایک لام تعریف جو کہ ساکن ہوتا ہے اور دوسرا لام جارہ جس پہ زیر بھی آ سکتی ہے زبر بھی آ سکتی ہے زیر کب آتی ہے جب ناؤن کے ساتھ آتا ہے زبر کب آتی ہے جب ناؤن کے ساتھ آتا ہے اب یہ جو لام ہے یہ بھی حرف ہے اور یہ جملہ اسمیہ میں تعقید پیدا کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جملہ اسمیہ کے شروع میں اسے لے کر آئیں گے اس سے زور پیدا ہو جائے گا اب اس لام تعقید اس کا نام پھر ہم نے رکھ دیا لام تعقید تاکہ تمام لاموں کے نام آپ کو یاد ہو جائیں پہلا لام لام تعریف دوسرا لام جارہ تیسرا لام تعقید اب لام تعقید پر کونسی حرکت آتی ہے تو نوٹ کر لیں لام تعقید پر ہمیشہ زبر آتی ہے چاہے یہ ناؤنس کے ساتھ استعمال ہو چاہے یہ پروناؤنس کے ساتھ استعمال ہو اس میں ہمیشہ زبر آئے گی دوسری بات یہ لام تعقید کے حوالے سے کہ لام جارہ اسم کے اعراب کو تبدیل کرتا تھا یہ کرتا تھا نا لام جارہ اسم کے اعراب کو بدل دیتا تھا نہ تو لام تعریف اسم کے اعراب کو بدلتا تھا اور نہ ہی لام تعقید اسم کے اعراب کو بدلے گا انہوں نے اسم کے اعراب کو نہیں چھیڑنا لام تعریف نے صرف نقرہ کو معرفہ بنانا ہے اور لام تعقید نے جملہ اسمیہ کے شروع میں آ کر جملے میں زور پیدا کر دینا ہے اعراب نہیں چھیڑنا ان دونوں نے جبکہ لام جارہ نے اعراب کو چھیڑا تھا اس نے مجرور کر دیا تھا اسم کو تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ جملہ اسمیہ میں آپ نے زور پیدا کرنا ہے تو جملہ اسمیہ کے شروع میں آپ دو حروف میں سے ایک حرف لگا سکتے ہیں ایک حرف میں نے بتا دیا ہے لام جو کہ زبر والا ہے اور اس کا نام دے دیا ہے یہ لام تعقید ہے تو پہلے میں اس کا استعمال آپ کو دکھا دوں میں نے کہا جی زیدن صالحن زید نیک ہے آپ نہیں مان رہے تو مجھے زور پیدا کرنے کے لیے جملہ اسمیہ کے شروع میں لام تعقید لگانا پڑے گا اور میں کہوں گا لَزَيْدٌ صَالِحٌ لَزَيْدٌ صَالِحٌ اسلام تعقید سے جملے میں زور پیدا ہو گیا اور آپ اس جملے کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں کہ یقیناً یا واقعی یا بے شک یا بلا شبہ زید نیک ہے زیدن صالحن زید نیک ہے لَزَيْدٌ صَالِحٌ واقعی زید نیک ہے بلا شبہ زید نیک ہے بے شک زید نیک ہے یقیناً زید نیک ہے یہ سارے ترجمہ آپ اس جملے کے کر سکتے ہیں تو جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کے لیے اس کے شروع میں دو حروف میں سے کوئی ایک حرف آپ لگا سکتے ہیں ان دو حروف میں سے ایک حرف میں نے آپ کو بتا دیا ہے لام جس کا نام لام تعقید ہے آسان نام اس کا لام تعقید ہے دوسرا حرف جو ہے جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کے لیے جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے اس سے آپ با خوبی واقف ہیں اور وہ حرف ہے انہ انہ ایک حرف ہے جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے اور جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرتا ہے زور لام سے بھی پیدا ہوتا ہے زور انہ سے بھی پیدا ہوتا ہے اور دونوں سے ایک جیسا زور پیدا ہوتا ہے یہ بھی نہیں ہے کہ جی لام سے کم ہوگا انہ سے زیادہ ہوگا یا انہ سے کم ہوگا لام سے زیادہ ہوگا ایسی بات نہیں ہے دونوں سے ایک جیسا زور پیدا ہوتا ہے لیکن ان دونوں میں سے انہا کا استعمال بہت زیادہ ہے ان دونوں میں سے انہا کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے لام کا استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں بھی ہوا ہے لیکن بہت کم ہوا ہے لیکن انہا کا استعمال آپ کو قرآن مجید میں بھی بہت زیادہ ملے گا اب ظاہر بہت ہے جس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے پھر وہ خاص ہو جاتا ہے تو انہا نے ایک کام بھی کرنا ہے انہا نے کیا کام کرنا ہے اس کے لئے میں ذرا دوبارہ جملہ لکھتا ہوں زیدن صالحن میں نے کہا زیدن صالحن آپ نے کہا کوئی زور نہیں ہے میں نے لام داخل کر کے کہا لزیدن صالحن اب آپ مان گئے یا میں نے انہا داخل کرنا ہے جملہ اسمیہ کے شروع میں جب میں نے جملہ اسمیہ کے شروع میں انہا داخل کیا تو انہا چونکہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے لہٰذا اس نے اپنا اثر بھی دکھانا ہے اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جملہ اسمیہ کا جو مبتدہ ہوتا ہے نا یہ مبتدہ ہے نا یہ خبر ہے مبتدہ خبر مبتدہ خبر یہ مبتدہ کو منصوب کر دیتا ہے یہ مبتدہ کی اعرابی حالت بدل دیتا ہے مبتدہ مرفوع ہوتا ہے یہ اس کو منصوب کر دیتا ہے تو جبلہ آپ کا بن گیا جی انہا زیدن صالحن خبر کو کچھ نہیں کہتا یہ خبر کو یہ کچھ نہیں کہتا یہاں تک کا سبق دہرالے جبلہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کے لئے کتنے حروف استعمال ہوتے ہیں دو کون کون سے لام اور انہ لام کو کیا کہتے ہیں لام تعقید لام تعقید میں کونسی حرکت آتی ہے زبر لام تعقید کوئی اعرابی تبدیلی لاتا ہے نہیں انہ اعرابی تبدیلی لاتا ہے لاتا ہے کیا اعرابی تبدیلی لاتا ہے جملہ اسمیہ کے مبتدہ کو منصوب کر دیتا ہے ماشاءاللہ بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہے اب مبتدہ کو اس نے منصوب کر دیا خبر کو اس نے کچھ نہیں کہا اور جملے پر کابو بھی پا لیا جملے کو اس نے اپنا بنا لیا اپنا اس سینس میں بنا لیا کہ اس نے کہا کہ اب یہ زعید جو ہے نا اب یہ مبتدہ شبتدہ کوئی نہیں ہے اب یہ مبتدہ نہیں ہے مبتدہ تو مرفوع ہوتا ہے اب یہ منصوب ہو گیا ہے تو اس نے کہا اب یہ مبتدہ بھی نہیں رہا تو گرامر کی اسطلاح میں اس کو اب انہ کا اسم کہا جاتا ہے انہ کا اسم انہ کا اسم تو آج آپ کو پہلی مرتبہ کسی بھی اسم کے منصوب ہونے کی وجہ پتا چلی اور وہ وجہ یہ ہے انہ کا اسم ہونا انہ کا اسم ہمیشہ منصوب ہوگا اور وہ جو خبر ہے سالح اس جملے کی اس خبر کو بھی یہ اپنی خبر بنا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میری خبر ہے تو گویا سالح کو اب ہم کہیں گے انہ کی خبر انہ کی خبر جبکہ الام بچارہ کچھ نہیں کہتا وہ کہتا ہے سب ٹھیک ہے انہ آتا ہے یہ جملے میں ارابی تبدیلی بھی لے کر آتا ہے اور اس جملے کے دونوں پارٹس کو اپنا بنا لیتا ہے اب انہ زیدن سالحن کا ترجمہ ہوا واقعی زید نیک ہے یقینا زید نیک ہے بے شک زید نیک ہے بلا شبہ زید نیک ہے تو سمپل سا کام کی ہے ہم نے آج جملے اسمیوں میں زور پیدا کرنے کے لیے اس کے شروع میں انلام لگا دیں یا انہ لگا دیں زیادہ استعمال انہ ہوتا ہے اس لیے آپ انہ ہی لگائیں انہ جب بھی استعمال کریں تو جملے اسمیوں کا جو مبتد ہے اس کو منصوب کرتے ہیں یہ کام آپ نے کرنا ہے تو اب اگر میں آپ کے سامنے چند جملے لکھوں عربی کے اور آپ سے کہوں کہ ان پر انہ داخل کریں تو آپ انہ داخل کر کے انہ کا اثر دکھا سکتے ہیں نا ماشاءاللہ تو پہلا جملہ میں لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے الولدو صالحن الولدو صالحن لڑکا نیک ہے اس میں کوئی زور نہیں ہے زور لانے کے لیے مجھے لام داخل کرنا ہے یا انہ کرنا ہے لام کو ہم نہیں کر رہے ہیں کیونکہ جس کا اثر ہے اس کو ہی دیکھتے ہیں انہ میں داخل کر رہا ہوں تو آپ مجھے بتائیے جب میں اس کے شروع میں انہ لاؤں گا تو انہ کیا کرے گا الولدو کو الولدہ کر دے گا اور جملہ بن جائے گا ان الولدہ صالحن ان الولدہ صالحن جملہ میں زور پیدا ہو گیا اور انہ کا سر بھی آپ نے دیکھ لیا دوسرا جملہ میں لکھتا ہوں آپ کے سامنے الولدانی صالحانی کیا ترجم ہے اس جملے کا دو لڑکے نیک ہیں کوئی زور نہیں ہے انہ داخل کرنا ہے میں نے انہ داخل کیا جی اب انہ کا اثر بتائیں کیا ہوگا الولدانی کیا ہو جائے گا وَلَدَيْنِ مَاشَاللہ اِنَّ الْوَلَدَيْنِ صالحانی اِنَّ الْوَلَدَيْنِ صالحانی اس کے بعد یہ جملہ میں اور لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے میں کہتا ہوں جی الْمُسْلِمُونَ الْمُسْلِمُونَ سَعْدِكُونَ کیا ترجم ہے اس جملے کا مسلمان سچے ہیں کوئی زور ہے اس میں کوئی زور نہیں ہے زور لانے کے لیے میں نے انہا لانا ہے شروع میں انہا داخل کیا انہا نے الْمُسْلِمُونَ کو کیا کر دینا ہے الْمُسْلِمِنَ ماشَاللہ یہ جملہ بن گیا جی اِنَّ الْمُسْلِمِنَ صَعْدِكُونَ کلیئر یہاں تک الحمدللہ ایک جملہ اور لکھتا ہوں میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں جی الْبِنْتُ صَالِحَتُن الْبِنْتُ صَالِحَتُن کیا در جملہ ہے لڑکی نیک ہے چملے میں کوئی زور ہے نہیں انہا میں نے داخل کیا شروع میں یہ کیا بن جائے گا انہا الْبِنْتَ صَالِحَتُن واقعی لڑکی نیک ہے ایک اور جملہ الْبِنْتَانِ صَالِحَتَانِ کیا در جملہ ہے دو لڑکیاں نیک ہیں دونوں لڑکیاں نیک ہیں زور ہے نہیں زور لانے کے لئے کیا کیا میں نے انہا داخل کیا انہا داخل کیا تو الْبِنْتَانِ کیا ہو جائیں گی الْبِنْتَانِ ان الْبِنْتَانِ صَالِحَتَانِ کلیر ایک جملہ اور میں کہتا ہوں جی الْبَنَاتُ الْبَنَاتُ صَالِحَتُن ترجمہ لڑکیاں نیک ہیں کوئی زور نہیں ہے انہا داخل کرنا ہے انہا داخل کیا تو جملے میں کیا تبدیلی آئے گی ان ال ان ال ان ال کافی ساری واضحیں آرہی ہیں مجھے کہیں تا کہیں تی کہیں تن تو ہی رہے گا تو ہی رہے گا انہوں نے کہا جی مسئلہ ہی حل کریں اختلاف میں نہ جائیں جو ہے اسے وہی رہنے دیں اسم کا اعراب ہاتھ کے ذریعے اسم کا اعراب ہاتھ کے ذریعے کون مل گئے واحد و جمع مکسر واحد و جمع مکسر کا اعراب مرفو کیسے ہوتا ہے دو پیش منسوب منسوب دو زبر مجرور دو زیر موسنہ مزکر مونس مرفو آنی منسوب اینی مجرور اینی جمع سالم مزکر مرفو اونہ منسوب اینہ مجرور اینہ جمع سالم مونس مرفو آتن آتن منسوب آتن مجرور آتن اگر علف لام لگ جائے تو مرفو آتو منسوب آتی مجرور آتی تو مجھے بتائیے البناتو کیا ہو جائے گا منسوب البناتی البناتی صالحات بس تھوڑی سی گھڑ پڑ ہوئی تھی وہ الحمدللہ کبر ہوگی پھر ایک جملہ لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے جملہ ہے الولادو الصالح کونسا مرکب ہے توصیفی الولادو صالح نیک لڑکا نیک لڑکا مرکب ہے توصیفی میں مفتدہ کی جگہ پہ رکھ رہا ہوں الولادو صالح نیک لڑکا جال سن کیا ترجمہ بیٹھا ہوا ہے نیک لڑکا بیٹھا ہوا ہے جملے میں کوئی زور ہے کوئی زور نہیں ہے زور لانے لے کے آ رہا ہوں جی زور انہ کی ذریعے سے ہاں جی انہ نے کیا کرنا ہے مفتدہ کو منسوب کرنا ہے موصوب اس کے سامنے موجود ہے الولادو البلدہ ہو گیا صحیح یہ کیا ہے یہ ہے صفت صفت کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ موصوب کو فالو کرتی ہے موصوب مرفوع ہوتا ہے تو صفت بھی مرفوع ہوتی ہے موصوب منصوب ہوگا صفت بھی منصوب ہو جائے گی موصوب مجرور ہوگا صفت بھی مجرور ہو جائے گی اس نے دیکھا کہ میرا موصوب منصوب ہو گیا تو صفت بھی ساتھ ہی منصوب ہو گی اِنَّ الْوَلَدَ الصَّالِحَا جَالِسُ ایک اور جملہ لکھتا ہوں آپ کے سامنے وَلَدُ زَيْدٍ کونسا مرقب ہے مرقب اضافی آپ تو پہچان لیں نا الْحفلام بھی نہیں لگاوا تنوین بھی نہیں ہے اگلا مجرور ہے پکا مرقب اضافی وَلَدُ زَيْدٍ مرقب اضافی کا میں مبتا کی جگہ پہ لارہا ہوں اور جملہ کمپلیٹ کر رہا ہوں وَلَدُ زَيْدٍ زَيْد کا لڑکا سَادِقُن سچا ہے میں جتنا مرضی کہہ دوں زیاد کا لڑکا سچا ہے آپ نہیں مانیں گے صحیح ہے چاہے میں عربی میں کہوں چاہے انگریزی میں کہوں چاہے اردو میں کہوں مجھے زور لانا پڑے گا اور زور کے لئے میرے پاس عربی میں اِنَّا ہے لہٰذا میں نے اِنَّا شروع میں رکھا اِنَّا نے کیا کرنا ہوتا ہے منصوب کرنا ہوتا ہے اچھا مضاف مضاف علیہ میں زیاد صاحب تو مجروری ہوتے ہیں ہمیشہ جو مرضی ہو جائے وہ انہوں نے مجروری رہ لیں ان کی تو مجرور کی حسیت ہے ہاں مضاف صاحب جو ہیں وہ اپنا اِراب بدلتے رہتے ہیں مفتق جگہ پہ وہ مرفوط تھے اِنَّا آیا تو آپ اِنَّا کو دیکھ کے وہ منصوب ہو گئے تو جملہ بن گیا اِنَّا وَلَدَ زَيْدٍ سَادِقٌ واقعی زیاد کا لڑکا سچا ہے ایک جملہ اور لکھتا ہوں آپ کے سامنے میں نے اشارہ کر کے بھی کہا کہ جی حازل وَلَدُو حازل وَلَدُو یہ لڑکا صالحن نیک ہے نہیں مانتے آپ مجھے زور لانا پڑے گا زور کے لیے اِنَّا اِنَّا جب میں اس کے شروع میں لے کے آیا تو حازل وَلَدُو مُرَقْبِ شَارِی ہے نا مُرَقْبِ شَارِی ہے اسم اشارہ کے بعد علف لانو والا اسم نظر آئے تو وہ مُرَقْبِ شَارِی ہوتا ہے اب اِنَّا نے کیا کیا اِنَّا نے حازل کو منصوب کیا حازل منصوب ہوا تو حازل ہی رہا حازل تو حازل ہی رہتا ہے نا لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ مُرَقْبِ شَارِی میں اشارہ اور مشارن لے دونوں کا عراب سیم ہوتا ہے ایسے ہی ہے نا مُرَقْبِ شَارِی میں اشارہ اور مشارن لے دونوں کا عراب سیم ہوتا ہے نا تو جب اِنَّا آیا تو حازل کا عراب بدل گیا منصوب ہو گیا لیکن وہ منصوب ہمیں نظر نہیں آرہا ہے منصوب اِنَّا کی وجہ سے مشارن لے وہ کیسے مرحور رہے گا وہ بھی منصوب ہوگا لہٰذا الولدو الولدہ بن جائے گا تو جبلہ بن گیا اِنَّا حازل والدہ صالحن اس لئے میں نے آپ کہا تھا کہ مُرَقْبِ شَارِی جب بھی آئے گا تو اِرَاب پہچاننے کا کام آپ نے مشارن الیہ کے ذریعے کرنا ہے مشارن الیہ سے آپ کو اِرَاب پتہ چلے گا واحد اور جمع کے اسمائے اشارہ تو مبنی ہوتے ہیں جیسے ہوتے ہیں بدلتے ہی نہیں ہیں تو دیکھیں میں نے ساری ایگزمپلز آپ کے سامنے رکھ کر ایک مرتبہ ریوین بھی کرا دیا آپ کو اور اِنَّا کا اثر بھی دکھا دیا اب مختصرا ریوائز کر لیں جملہ اسمیاں سادہ جملہ اسمیاں اس میں کوئی زور نہیں ہے میں نے زور لانا تھا تو میرے پاس دو حروف تھے لام اور اِنَّا لام زبروالا تھا اس کا نام تھا لامِ تاقید لیکن بہت کم استعمال ہوتا تھا میں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی اور دوسرے ہر کو دیکھا جو کہ تھا اِنَّا اِنَّا بھی زور کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے لہٰذا میں نے اس کا استعمال کیا مجھے یہ بتایا گیا کہ اِنَّا جب داخلی کرنا ہے آپ نے تو جملہ اسمیاں کا مختد ہے اس کو منصوب بھی کرنا ہے کیونکہ اِنَّا میں یہ طاقت ہے کہ وہ مرفوع کو منصوب کر دیتا ہے لہٰذا میں نے منصوب کر دیا میں نے کہا زیدن صالحن آپ نے کہا کوئی زور نہیں ہے مجھے زور لانے کے لیے کہنا پڑا اِنَّا زیدن صالحن آپ بانگے کہ ہاں بھی کوئی زور ہے لیکن ہوتا ایسے جو مخاطب ہوتے ہیں نا ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ابھی بھی نہیں مانتے وہ ابھی بھی نہیں مان رہے ہوتے وہ کہتے ہیں کوئی اور زور اور زور اب زور کے لیے میرے پاس دو ہی حروف ہیں انہ اور لام میں نے ایک ایک استعمال کر کے دیکھ لیا اب جہاں پر ایک استعمال کرنے سے بھی لوگ نہ مان رہے ہوں تو میرے پاس حل یہ ہے کہ مجھے دونوں استعمال کرنے پڑیں گے مجھے دونوں کو استعمال کرنا پڑے گا شرط یہ ہے کہ انہ شروع میں لاؤں گا اور لام کو آگے لے جاؤں گا پوائنٹ کیا سامنے آیا ہے کہ جملہ اسمیاں میں اگر آپ ڈبل زور لانا چاہتے ہیں ڈبل ڈوز سنگل ڈوز سے کام نہ چلے تو ڈبل ڈوز دیں نہیں پڑتی ہے ڈبل ڈوز کے لیے دونوں حروف آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس طرح کہ انہ کو شروع میں رکھا جاتا ہے اور لام کو آگے لے جایا جاتا ہے تو انہ زیدن صالح ان میں انہ میں نے داخل کر دیا شروع میں اب ڈبل ڈوز کے لیے میں نے لام بھی استعمال کرنا ہے تو لام میں نے استعمال کیا صالح کے ساتھ اور یہ ہمیں پتا ہے کہ لام جو ہے لام تعقید یہ کوئی اراب تبدیل نہیں کرتا بہرحال جملے میں ڈبل زور آ گیا ڈبل زور آ گیا اب یہ ڈبل زور آپ محسوس کریں گے جملے کے الفاظ کے ذریعے سے ترجمے میں شاید آپ کو یہ چیز لانی مشکل ہو جائے انہ زیدن لسالح انہ زیدن لسالح انہ زیدن لسالح انہ زیدن لسالح انہ تو آپ کو بہت چل جائے گا کہ اس جملے میں دو مرتبہ زور آیا ہے ڈبل زور آیا ہے سمپل جملہ اس میں ہے زیدن صالح انہ اس میں کوئی زور نہیں ہے آپ زور لانا چاہتے ہیں آپ نے انہ داخل کیا اور کہا انہ زیدن صالحن آپ ڈبل زور لانا چاہتے ہیں آپ لام بھی استعمال کریں گے کہیں گے انہ زیدن لصالحن ان تمام جملوں میں ڈبل زور پیدا کریں جی انہ الولد لصالحن انہ الولدین لصالحانی انہ المسلمین لصادقون انہ البنت لصالحتن انہ البنتینی لصالحتانی انہ البناتی لصالحاتن ٹھیک ہے انہ الولد صالح لجالسن لام لگا نا سمپل انہ ولد زیدن لصادقون انہ حاضل ولد لصالح تو ریزلل یہ نکلا کہ ڈبل زور کے لئے آپ شروع میں انہ لیں اور خبر جو آپ کو نظر آ رہی آگئے اس پہ لام لگا دے اب دیکھیں کہانی کہاں شروعی تھی میں نے کہا جی زیدن سالحن آپ نے نہیں مانا میں نے کہا جی انہ زیدن سالحن کچھ مان گئے کچھ ابھی بیٹھے تھے تو میں نے کہا انہ زیدن لصالحن اب جو نہیں مان رہے تھے ان میں سے بھی آدھے مان گئے ان میں سے بھی یادیں مان گئے لیکن ایک دو ابھی بھی دیکھ رہے تھے انہیں کچھ اور زور چاہیے تھا اب میرے پاس ایک اور طریقہ تھا زور لانے کا وہ یہ تھا کہ جملہ تھا نا انہا زیدن لسالہن اس سے پہلے میں قسم کھاؤں میں کہوں جی واللہی واللہی اب اس جملے میں آپ زور پہچان سکتے ہیں کتنے کتنے زور ہیں تین کون کون سے پہلے قسم کا زور قسم بھی زور کے لیے کھائی جاتی ہے نا دوسرا انہ کا زور تیسرا لام کا زور تین زور ہیں لیکن اگر آپ تھوڑا سا اور گہرائی سے دیکھتے نا اس میں چار زور ہیں تین آپ کو نظر آگئے ایک آپ کو نظر نہیں آرہا وہ ایک نظر بھی نہیں آئے گا ایک نظر نہیں آئے گا آپ کو واہو تو آپ کو نظر آرہا ہے میں نے کہا چوتھا زور آپ کو نظر نہیں آئے گا وہ زور آپ نے محسوس کرنا ہے وہ زور کون سا زور ہو سکتا ہے وہ زور کس کا زور ہو سکتا ہے نہیں وہ تو قسم آگئی نا قسم ہم نے کھانی اللہ کی ہے تو وہ تو ایک ہی زور ہے نا واللہ ہی قسم آگئی ایک زور انہ دوسرا زور لام تیسرا زور ایک زور اور ہے ایک زور اور ہے جو آپ نہیں پہچان سکے اور حسرت ہی رہی گی مجھے ہمیشہ جب بھی میں نے ایک ٹاپک پڑھایا ہے سٹوڈنٹس کو اور انہیں یہی کہا ہے کہ جس میں چار زور ہیں تین تو وہ دیکھ لیتے ہیں ایک زور جو ہے وہ انہیں نظر نہیں آتا کاش کاش ایسے سٹوڈنٹس ہوں آئندہ آئیں جو چوتھے زور کو پہچان سکیں جی جڑا آپ چوتھا زور زیاد مارفہ ہے زیاد مارفہ ہے اس سے کون سا زور ہوتے ہیں اللہ کا زور قسم کھا لی تو قسم انہیں کھانی اللہ کی ہے منصوب زیاد جو انہیں زیاد منصوب کر دیا تو اس سے کون سا زور پیدا ہوتا ہے مرفوع منصوب مجروع ہونے کے وجہ سے کون سا زور پیدا ہوتا ہے نہیں پہنچے نا جی حضیب کہنے والا تو ہے میری کوئی حیثیت نہیں ہے یعنی دوسرے لفظ میری کوئی اوقات نہیں ہے آپ دیکھیں سریک کہے کون رہے میں نے بار بار آپ سے پوچھا ہے کہ میں کہتا ہوں زیدن صالحون اس میں زور ہے آپ نے صاف انکار کیا کہ ہے بلکہ گردنے ہلایا لاکے کہا کہ نہیں زور تو ہے ہی نہیں اس میں یعنی مجھے آپ نے کوئی اہمیت نہیں دی نا آپ کہتے رہے جو مرضی کہتا رہے ہمیں تو کچھ لگا ہوا چاہیے ٹھیک ہے تو ایک زور وہ ہوتا ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کہہ کون رہا ہے اگر استاد کہہ رہا ہے تو بے شک وہ زور والے الفاظ استعمال نہیں کر رہا تو اس کی بات میں پھر بھی زور ہوتا ہے کیوں جی اگری کرتے ہیں اگری کرتے ہیں نا تو ایک زور میں نے کہا تھا آپ کو نظر نہیں آئے گا وہ آپ نے محسوس کرنا ہے تو ایک زور ہوتا ہے کہنے والے کا کہ کہنے والا کون ہے کون کہہ رہا ہے کیونکہ جملہ میرا تھا یہ تو اس اعتبار سے چار زور ہوئے ایک میرا کہنے والے کا باقی تین نظر آ رہے تھے اب ہم سوت الاسر میں یہی چاروں زور پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں سوت الاسر کی ابتدائی آیات میں یہی چاروں زور پہچاننے کی ڈھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں سوت الاسر کی آیات شروع والی میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والاسری اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِي خُسْرِ مجھے بتائی ہے اس میں چار زور مل رہے ہیں آپ کو پہلا زور پہلا زور کلام اللہ اللہ کو ضرورت تھی زور لانے کی اللہ نے زور لا کے کیا کرنا اللہ کا تو سادہ جملہ کہنے ہی کافی ہے لیکن اللہ کو بتا ہے نا کہ جو مخاطبین ہیں یہ ماننے والے نہیں ہیں لہٰذا اللہ نے پہلے تو قسم کھائی کس کی قسم کھائی زمانے کی اور اللہ جب قسم کھاتا ہے تو بطور گواہ پیش کرتا ہے کہ زمانہ گواہ ہے زمانہ گواہ ہی دے رہا ہے کس بات کی گواہی دے رہا ہے جو میں بات آگے کرنے لگا ہوں اس بات کی گواہی زمانہ دے رہا ہے کیونکہ زمانے نے دیکھا ہے ایسا ہوتے ہوئے پہلا زور دوسرا زور انہ انہ کا اثر بھی دیکھ لیں الانسانہ منصوب ہوا ہوئے اگلا زور لام آ گیا صحیح ہے اور پھر ذرا مزید دیکھیں فی خسرن فی نے تو جاری دینا ہے نا فی خسرن مقصود کیا ہے بتانا مقصود بتانا یہ ہے کہ اگر میں آپ کے سامنے جملہ لکھوں نا میں ایک سادہ جملہ آپ کے سامنے لکھتا ہوں جی الانسانو فی الخسری انسان گھاٹے میں ہے اب یہ کونسیپٹ بھی کلیر ہو گیا جو کل ہم نے پڑھا تھا کہ خبر کی جگہ پر بعض اوقات مرکب جاری آ جاتا ہے جب خبر موجود نہیں ہوتی یہی ہے نا اور میں نے آپ کو کہا ہے کہ اسم پر آپ الہم لام داخل کر کے لائے کریں ہم نے سب اسمہ پر جب بھی مرکب جاری پڑا تھا جب مرکب جاری پڑا تھا اس وقت ہم نے تمام اسمہ پر الہم لام داخل کیا تھا نا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب عرب الہم لام داخل نہیں کرتا تو کوئی خاص بات ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو دیکھیں میں اس پر انہ داخل کروں انہ الانسانو الانسانہ ہو جائے گا ڈبل زور کے لئے میں اس کے شروع میں زیادہ لام لیا ہوں گا تو میرا جملہ بنے گا انہ الانسانہ لفی الخسری لیکن اللہ تعالیٰ نے خسر کو بھی نقرہ استعمال کیا اور جب نقرہ لائے جاتا ہے عربی زبان میں تو پھر خسر سے مراد بہت بڑا نقصان ہے کوئی معمولی نقصان نہیں ہے مراد اب ذرا اس اسلوب کو سمجھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والاسری ان الانسان لفی خسر زمانہ گواہ ہے اب میں ترجمہ نہیں کروں گا ترجمہ کریں گے وہ مزہ ہی نہیں آتا آپ سے محسوس کریں کہ کتنے زوردار انداز میں بات کی گئی ہے کہ تمام انسان اور تمام انسان میں الکی وجہ سے ترجمہ کر رہا ہوں تمام کے تمام انسان ایک بہت بڑے نقصان میں ہیں تمام انسان ایک بہت بڑے نقصان سے دو چار ہونے والے ہیں ست الاسر کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والاسری ان الانسان لفی خسر قسم بھی کھائی انہ بھی استعمال کیا اور لام بھی لگا دیا لیکن ہمیں انسان ہونے کے باوجود بات سمجھی نہیں آتی آپ کا فیملی ڈاکٹر بغیر قسم کھائے بغیر انہ اور لام داخل کیے صرف آپ کو یہ کہہ دینا کہ آپ کی جان خطرے میں ہے آپ کی جان کو خطرہ ہے مانتے ہیں اس کی بات مانتے ہیں نا اس نے کوئی قسم نکھائی اس نے کوئی انہ نہیں استعمال کیا اس نے کوئی لام تعقید نہیں داخل کیا سمپل کہا کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے پھر کیا ہوتا ہے آپ کی نیندیں اڑ جاتی ہیں سب سے پہلے تو ہوش اڑتے ہیں اور پھر نیندیں اڑنی شروع جاتی ہیں اچھا ڈاکٹر آپ سے یہ کہتا ہے تو آپ کا سوال ڈاکٹر سے کیا ہوتا ہے آپ کا سوال ڈاکٹر سے کیا ہوگا اگر آپ کا ڈاکٹر آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ ڈاکٹر سے پوچھیں گے کہ ڈاکٹر صاحب کیا بیماری ہوگی ہے مجھے یہ سوال کریں گے نہیں نا ہاں اگر آپ کو اپنی جان سے پیار ہے تو آپ کا سوال یہ بنے گا کہ ڈاکٹر صاحب بچوں گا کیسے مجھے نہیں اس سے غرص کی کونسی بیماری ہے ڈاکٹر کا اتنے ہی کہہ دینا کہ آپ کی جان خطرے میں ہے میرے لئے کافی ہے مجھے بتائیں میں بچوں گا کیسے اگر آپ پوچھنے لگے نا جو کیڑی بیماری تو اس کا مطلب ہے آپ سیریس نہیں ہیں اللہ تعالی نے قسم کھا کے انہ داخل کر کے لام لگا کے کہا کہ انسان بہت بڑے نقصان میں ہے اور پھر اللہ کی مہربانی اس نے آگے علاج بھی بتا دیا کہ نقصان سے بچ سکتے ہو نقصان سے بچ سکتے ہو اس نقصان سے تم بچ جاؤگے یہ چار میڈیسن یوز کرنے شروع کرتے ہو چار میڈیسن پہلی میڈیسن ایمان لے ہو ایمان لے ہو آپ نے کہا جیو تم پہلے ہی لے رہا ہوں ہم تو سب مومن ہیں ماشاءاللہ ادھر ہماری آنکھ بند ہوگی ادھر سیدھی جنت کی کھڑکیاں کھلیں جائیں گی ہمارے لئے ہوریں ویلکم کہیں گی ہمیں انشاءاللہ ٹھیک ہے نا تو ایمان تو ہمارے پاس پہلے ہی ہے یہ تو میں لے رہا ہوں لیکن ڈاکٹر کہتا ہے نہیں وہ والا نہیں یہ والا زبانی نہیں زبانی ایمان نہیں کلبی ایمان چاہیے زبان سے نہیں باہ چلے گی جو کہتے ہو صحیح ہے وہ کرو بھی جو کہتے ہو وہ کرو بھی تو ایمان دو طرح کا ہوتا ہے یہ سیدھی سی بات ہے ایک زبانی ایک زبان سے اور ایک دل سے تو دل والا ایمان چاہیے یہ دل والا ایمان جو ہے یہ آپ کو عمل پر اُبھارتا ہے ایمان یقین کا نام ہے نا جب آپ کو کسی بات پر یقین ہوتا ہے تب ہی آپ عمل کرتے ہیں نا جتنا انسان کو یقین ہوتا ہے کسی جیس کے بارے میں اتنا اس کا عمل ہوتا ہے اگلی میڈیسن جو ذکر کی ساتھی وہ تھی کہ نیک عمل کرنے شروع کر دو اس کو دوسرے اندازے دیکھیں تو جو ایمان ہے اس کا لازمی ریزلٹ یہ نکلے گا اگر کل بھی ایمان ہے کہ آپ سے نیک عمل ہونے شروع ہو جائیں گے آپ کا دل کرے گا اگر نیک عمل کرنے کو دل نہیں کرتا نا تو یہاں پہ کچھ گڑ بڑ ہے یہاں پہ کچھ گڑ بڑ ہے جانتا ہوں سوابِ تات و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی پتہ سارا ہے لیکن دل ہی نہیں کرتا دل کب نہیں کرتا دل اس لیے نہیں کرتا کہ یہاں کمی ہے تو دوسری میڈیسن عملے صالح جب آپ کے اندر ایمان پیدا ہو جائے کل بھی ایمان اور آپ نیک عمل کرنے لگ جائیں اور آپ کو پتہ چل جائے حقیقت سامنے آجائے آپ کے آپ کو حق کا پتہ چل جائے کہ اللہ حق ہے سب سے بڑا حق اللہ تعالی ہے الحق رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے یہ قرآن حق ہے جب آپ کو حق کا پتہ چل جائے گا تو کبھی بھی نہیں ہوگا کہ آپ اس حق کو دوسروں تک نہیں پہنچائیں گے لہٰذا ان دو کا لازمی نتیجہ نکلے گا جو تیسری میڈیسن کی صورت میں آپ کے سامنے آئے گا تواصی بالحق حق کو دوسروں تک پہنچانا اللہ کو متعارف کرائیں گے آپ اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں تک پہنچائیں گے اللہ کے کلام کو لوگوں تک پہنچائیں گے اور جب بھی آپ حق پہنچاتے ہیں نا سچ بات کرتے ہیں تو آپ کو شاباش نہیں ملتی ہے مثلا ایک چھوٹی سی بات سال میں دیتا ہوں آپ کو آپ کو بتا چلا ہے نماز کے بارے میں اس دن ہم نے بات کی تھی کہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کا ستون ہے نماز مومن کی میراج ہے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا جب اتنی اہمیت نماز کی آپ کے سامنے آئی تو آپ نے دیکھا گھر میں والے صاحب نماز ہی نہیں پڑھتے والے صاحب نماز نہیں پڑھتے تو آپ نے والے صاحب کو دعوت دی اپنے ابو کو سمجھایا کہ ابو بڑے پیار سے بڑی محبت سے کہ نماز کی اتنی اہمیت ہے دیکھیں قرآن میں اتنی دفعہ ذکر ہے اور آپ صاحب نے سے یہ فرمایا یہ فرمایا پہلا سوال یہ ہوگا تو آپ نماز پڑھا کریں مجھے بتائیے ماندارسے آپ کے ابو آپ کی یہ بات سن کے آپ کو گلے سے لکھائیں گے ٹھیک ہے وہ جوتی اتا رہیں گے اور کہیں گے پیونا بان میرا ٹھیک ہے نا یعنی آپ کا آنا بند ہو جائے گا یہاں پہ تو جب بھی آپ حق بات کریں گے تو آپ کو شاباشیں نہیں ملیں گی آپ کو باتیں سننی پڑیں گی آپ کو فیس کرنا پڑے گا تو اس کے بعد کیا آپ اس حق کو چھوڑ دیں گے ان باتوں کو برداشت بھی کریں گے اور اپنا کام بھی جاری رکھیں گے یہ چوتھی میڈیسن ہے اور وہ ہے تواسی بسبر تو یہ ہے جی صورت الاسراب کی اب شاید آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو کہ امام شافی رحمہ اللہ نے کیوں اس صورت موارکہ بارے میں فرمایا ہے کہ لَو تَدَبَّرَ نَاسُ حَاظِهِ سُورَة اگر لوگ صرف اسی صورت میں غور و فکر کر لیں تو لَوَسِيَتْ فُون یہ کافی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ نے زمانے کو گواہ بنا کے کہا کہ تمام کے تمام انسان بہت بڑے نقصان میں ہیں اگر نقصان سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ چار کام کر لیں نقصان سے بچ جائیں گے ایمان لے ہیں لیکن ایمان بھی کونسا قلبی یقین والا اس کا لازمی نتیجہ نکلے گا نیک عمل کرنے شروع ہو جائیں گے اور جب یہ دونوں چیزیں ہو جائیں گی تو اس سے لازمی نتیجہ نکلے گا کہ اب آپ کو حق مل گیا آپ اس حق کا پرچار شروع کر دیں گے اس کی دعویٰ دیں گے اور جب بھی آپ حق کی دعویٰ دیں گے تو آپ کو جو باتیں سننے کو ملیں گی انہیں برداشت بھی کریں گے اور اپنا کام بھی جاری رکھیں گے اگر یہ کریں گے تو نقصان سے بچ جائیں گے ڈاکٹر نے چار میڈیسنز دیں دو کھانی شروع کر دیں دو چھوڑ دیں خطرے سے بچ جائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتفا فرمائے سبحانک اللہم و ابھی حمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و توبیلی موسیقا موسیقی